الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی سید بلد آدم وخاتب الانبیاء وعلا آلہ المجتبہ وعلا کم الیتباعی من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات آلہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلبات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظیم ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشي وعواظ البلاء روشي وعواظ البلاء روشي وعواظ البلاء سامینِ محترم علماءِ گرامِ قدر جہاں علماء بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے کلیام شیف سے تشریف لائے ہوئے سابزادہ شاوان فرید صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور عرفان شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں جتنے حضرات آپ یہاں میرے منتظر رہے اور میرے کچھ بیان کے لیے بھی منتظر ہیں جو اب بحمد اللہ شروع ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مقدس مہینہ ہے باحترام مہینہ ہے ویسے تو ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک شریعت میں مہینوں کے خواص ہیں اللہ نے یہ جو زمانے کو پھیلایا ہے زمانہ کیا ہے زمانہ زمان ہے زمانہ زمان ہے اور زمان کا معنی لمحہ ہے ایک سیکنڈ تو ایک لمحہ جب گزرتا ہے تو دوسرا لمحہ آتا ہے دوسرا گزرتا ہے تو تیسرا آتا ہے تو جب یہ لمحے مل جاتے ہیں تو ایک وقت کی اس کو وقت کہتے ہیں اللہ اللہ ماشاء کلمہ بل بخر قرآن مجید نے آنکھ کے جھبکنے کو لمحہ کہا آنکھ کی جھبک جو ہے اس کو لمحہ کہتے ہیں لمحن عربی میں آنکھ کی جھبک کو کہتے ہیں کیونکہ وقت آنکھ کے جھبکنے کی مقدار جو ہوتی ہے وہ اتنے قلیل وقت کو لمحہ کہا جاتا ہے موسیقی 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 کلمہ بل بخر کہ آنکھ کے جھبک یہ ہے وقت تو اصل کیا ہے لمحہ ہے آپ ٹی وی کے ٹی وی پر تصاویر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے نکتے نظر آئیں گے جب یہ ٹی وی خراب ہو جائے تو پھر یہ سارے نکتے ہو جاتے ہیں تو جب ٹھیک رہے تو آپ کے جدید جو اس میڈیا سے متعلق لوگ ہیں ان سے جا کر پوچھئے کہ یہ ہوا کے توش پر جو آواز اور تصویر منتقل کی جاتی ہے پورے رنگوں کے ساتھ دیکھیں آپ جدید دور میں سانس لے رہے ہیں یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے یا میں اس دور کی بات کروں جس دور میں یہ چیزیں نہیں تھی تو آپ غور کریں اس دور میں جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کو دعوت فکر دیتی ہیں کہ یہ سلسلہ کیا ہے سلسلہ کیا ہے بلیک ان وائٹ تی وی ہے رنگین ہے دو ایک اس میں ہے نا تو پروگرام چل رہا ہو میں اپنی موضوع کی طرف آؤں گا بات میں بڑے ٹھتانے کی کروں گا گھما پھرا کر کروں گا بات کو نہیں گھما گا گھما پھرا کر بات کروں بات اپنے موضوع پھرا تو بلیک ان وائٹ جو ہے تصویر پروگرام اگر سٹیشن سے بلیک ان وائٹ میں چل رہا ہو تو رنگین ٹی وی پر بھی بلیک ان وائٹ ہی آتا ہے ٹھیک ہے نہیں اور اگر وہاں رنگین وہاں سے چل رہا ہو تو اب لوگوں کی استعداد کے مطابق ان کے پاس ٹی وی ہوں گے کو کسی کے پاس بلیک ان وائٹ ہے کسی کے پاس رنگین ٹی وی ہے کسی کے زباز بہت عالی ہے تو اگر رنگین نشر ہو رہا ہے تو رنگین کو وہی رنگین صورت میں دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس رنگین ٹی وی ہو گا کیونکہ رنگین ٹی وی میں ان رنگوں کو قبول کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھ دی جاتی ہے وہ جو نشر ہو رہے نشریات جو ہیں ان کو بیانی ہی وصول کرنے وصول تو بلیک ان وائٹ بھی کر لیتا ہے صرف وصول کرنا نہیں ہے ان ہی رنگوں کے ساتھ اس میں صلاحیت رکھ دی جاتی ہے اس لیے وہ اس رنگین ی کے ساتھ اس کو وصول بھی کرتا ہے اور پھر آپ تک بھی پہنچاتا ہے پھر اگر دیکھنے والے کی نظر میں مزید رنگینی ہو رنگینی سے محضود ہونا جانتا ہو تو وہ رنگین ٹی وی کی اس پچر میں مزید رنگ بھر دیتا اور اگر رنگین پروگرام نشر ہو رہا اور کسی کے پاس بلائک ان وائٹ ٹی وی ہو اب وہ کہے جناب کہ یہ اس میں رنگی نہیں ہے یہ تو بے رنگ ہے یہ کوئی خوبصورت نہیں ہے اس میں کوئی رنگین ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے بھائی تم اپنا ٹی وی بھی تو دیکھو تم ٹی وی وہ لے آئے ہو کہ جس میں نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی دیکھنے کا ڈھنگ ہے ہے جی اور جس کو دیکھ کر سارا مالہ تنگ ہے تو یہ ٹی وی کہاں سے اٹھا لیا خدا جی نے چرا کر لیا کسی سے اٹھا کر لیا ہے اس کی قیمت دیکھو اس کی حسیت دیکھو رنگین پروگرام دیکھنا چاہتے ہو تو رنگین ٹی وی لاؤ جس میں رنگ بھرا ہوا ہو اس کو رنگ قبول کرنے کی استعداد ہو کائنات میں یہ جو لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم اس ٹیشن سے جو رنگین پروگرام نشر کر رہا ہے عظل سے ابت تک ہر لمحہ اس کا پروگرام نشر ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ پروگرام کئی بار لگتا ہو نہیں لگتا ہر حسن بدلتی رہی جگر ہر لہتا شاد حسن بدلتی رہی جگر ہر لہتا شاد حسن بدلتی رہی جگر اور حر آم جگر جگر دیکھتے رہے حر آم جگر جگر دیکھتے یہ تو نگاہیں ہیں یہ تو نگاہوں پر منحصر ہیں یہ نگاہیں ہیں آہوے بھی بڑا فرق ہوتا ہے آپ کہتے ہیں وہ تو جنور بھی دیکھتے ہیں حشرات العرض بھی دیکھتے ہیں اللہ نے اندہ کسی کو پیتا نہیں کیا ہر کسی کو آنکھ بھی ہوا سے خمسہ عطا فرمائے لیکن انسان کے دیکھنے اور جانور کے دیکھنے میں بہت بہت فرق ہے نگاہ تو سب کی ہے وہ نگاہیں جو سید الورا کے چہرے پر پڑتی تھیں وہی مکہ ہے مکہ کا شہر ہے جس میں ایک گدہ ہے جس کا نام یافور ہے وہ دیکھتا ہے چہرے مصطفیٰ کو تو آنکھیں جھکا لیتا ہے وہ بھی تو حیوان ہے نا اس حیوان میں حسن رسول کا عدب موجود ہے اس کی نگاہیں عدب کرتی ہیں اور ایک وہ نگاہیں ہیں جو بار بار غلی میں آتے جاتے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہیں وہ نگاہ نہیں ملی وہ نگاہ نہیں ملی اور وہی نگاہ ہے جس نگاہ سے رسالت معاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم اپنے اشاق کے چہروں کو دیکھتے ہیں وہ بھی نگاہ ہے لیکن اس نگاہ میں نگاہیں سب ہیں لیکن یہ نگاہ کیسی ہے جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں چشم بدور کیا نگاہ ہیں یہ بھی نگاہ ہے فرق ہے ہر چیز میں فرق ہے تو لمحہ بلمحہ جو جلوہ دکھایا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلووں میں رنگ نہیں ہے وہ وہ خود بے رنگ ہے لیکن اس کا جلوہ جو ہوتا ہے وہ رنگوں میں ہوتا ہے اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ پاور بجلی ہے نا اس کا کوئی رنگ ہے نہیں کسی نے رنگ دیکھا ہے نہیں اس کا کوئی رنگ نہیں پاور بجلی الیکٹرک اس کا کوئی رنگ نہیں ہے لیکن دس ہزار بلب آپ مختلف رنگوں کے اس کے سامنے اس سے جوڑ دیں اس سے کنیکشن لیں بلبوں کا صرف سبز نیلا پیلا جتنے رنگ ہیں تو بجلی اس میں پتہ چلے گا کہ بجلی کے اتنے ہی رنگ ہیں بجلی کے اتنے ہی رنگ ہیں جس ظہور کر رہی ہے تو اصل میں دیکھا جائے تو سب کو باشعور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جس اس کا جو مظہر ہے جہاں سے یہ ظہور کر رہی ہے رنگ تو اس میں رکھا ہے جو اس کو روشن کر رہی ہے وہ بے رنگ ہے بجلی کا رنگ کوئی نہیں ہے اسی طرح کائنات کا جو خالق ہے وہ جسم سے بھی پاک ہے اس لیے کہ جسم حادث ہے اور وہ قدیم ہے عبد العباد سے ہے عزل سے ہے نہ اس کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے تو اس کا جلوہ جو ہے وہ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرما تھا کہ بے رنگ جسے اس مورت تھی انہوں نے بھی یہی فرما ہے کہ بے رنگ وہ ہے اور جسے اس مورت تھی جو انسان کی مورت ہے اس میں وہ جلوہ گری کرتا ہے کوئی کس رنگ کا ہے کسی کا انداز نگاہ کچھ ہے کسی کا چیرہ کچھ ہے مختلف انداز ہیں سیکڑوں شکلیں سیکڑوں جلوے چین ملتا نہیں نگاہوں کو آپ دیکھیں نا آپ جا رہے ہیں بادار میں ایک چیرے پر نظر پڑتی ہے دوسرا چیرہ سامنے ہے اسے ہٹتی ہے تیسرا سامنے ہے تو کیا ہے انسان پنجابی چانل اکھیاں وقت بے ہونا ہے اکھیاں وقت بے ہونا ہے پھر کسا تکا تو یہ جلوہ گری ہے اور چیروں کو دیکھیں اس میں تنوہ ہے ورائٹی ہے ایک چیرہ دوسرے سے نہیں ملتا ایک لمحہ دوسرے سے نہیں ملتا لمحے گزر رہے ہیں وقت کائنات پر یقصان گزرتا ہے لمحہ ایک ایک لمحہ جو ہے گزر رہا ہے لیکن وہی لمحہ اس لمحے میں کچھ انسان مسروف عبادت ہیں اللہ کی یاد کر رہے ہیں کچھ لوگ لوٹ نے کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ کس کو کس طرح لوٹا جائے کوئی اسی لمحے میں دھوکہ دینے کے لئے تیاری کر رہے ہیں فراود کرنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں اسی میں اسی لمحے میں ایک سچا انسان سچ بول رہا ہے تو دوسرا جھوٹا جو ہے جھوٹ بولنے کی تیاری کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو مختلف اس کے مظاہر ہیں لمحے کے ہے جی وہی لمحہ دیکھئے نا کہ وہ اتنا بھاری لمحہ ہے اتنا سخت لمحہ ہے کہ میں نے ابی تعداد سلام کہا تھا اس کا ایک شیر مجھے یاد آ گیا کہ ابن زہرہ اس تیری شان عبادت پر سلام ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں ابن زہرہ اس تیری شان عبادت پر سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تُو سجدے میں ہے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تُو سجدے میں ہے سجدے میں بھی حسین کے سجدے میں بھی لمحات گزر رہے ہیں لیکن ان لمحات کا مقام کا اندازہ لگائیں اور جو قاتل نے سر پر تلوار لے کر وہ کھڑا ہے وہ لمحہ بھی تو اس پر گزر رہا ہے وہی لمحہ حسین کا اللہ کی یاد میں اور عبادت میں گزر رہا ہے اور وہی لمحہ حسین کے سر پر جو قاتل تلوار لے کر کھڑا ہے ایک ناحق قتل کرنے کے لیے وہ کھڑا ہے وہ لمحہ اس پر بھی گزر رہا ہے تو لمحہ تو وہی ہے لمحہ تو معصوم ہے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لا تصبت تہرہ زمانے کو گالی نہ دو اللہ ہو ودہرو اللہ ہی وقت ہے اللہ ہی زمانہ ہے یہ کہتے ہیں نا ہمارے لوگ بڑا زمانہ بڑا برا آ گیا جی یہ غلط لفظ ہے یہ لی کہنا چاہئے زمانے میں جو لوگ ہیں وہ برے ہیں ذہنیت بری ہے زمانہ پاک ہے کیونکہ اللہ حضور نے فرمایا اللہ ہو ودہرو اللہ ہی وقت ہے اللہ ہی زمانہ ہے کیونکہ زمان و مکان کا تصور اسی کی ذات سے ہے اس نے پیدا کیا ہے تو لمحات گزرتے ہیں آپ توجہ سے سوڑے ہیں میری بات لمحات گزرتے ہیں لمحہ بلمحہ وقت جب لمحے ملتے ہیں تو منٹ بنتا ہے منٹ ملتے ہیں تو گھنٹا بنتا ہے گھنٹے ملتے ہیں تو دن بنتا ہے دن ملتے ہیں تو سال بنتا ہے یہ ایک محید وقت بنتے ہیں یہ لمحہ یہ لمحہ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے وقت کی سمجھائی تو یہی لمحہ ہے جس سے زمانے اور سال بنتے ہیں اور صدیان بنتی ہیں جس کو ہم نے ہم ضائع کر رہے ہیں پھر صریعت ہماری ان لمحات کو ضائع کرتی ہے ہمارے صوفیاء نے انہی لمحات کو بہت غنیمت جانا تھا اور ہر ہر لمحہ ہر ہر سانس کیونکہ سانس ایک ہے سانس یوں انسان سانس لیتا ہے تو اس سانس کی جو مقدار ہے اس کو بھی لمحے کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کیونکہ اس کے کھینچنے میں بھی وقت کم ہوتا ہے تو اسی لیے ہمارے صوفیاء نے کہا تھا کہ دم بدم دم را غنیمت دانو ہم دم شو بدم دم بدم ہر گھڑی لہزہ بلہزہ دم را اپنی سانس کو غنیمت دانو غنیمت سمجھ اللہ کا فضل سمجھ وہم دم شو بدم اور اپنے جو سانس لے رہا ہے اس کے سانس کے آنے جانے کا شعور رکھ کہ تیری کوئی سانس اس کی یاد کے بغیر تو نہیں نکل دے رہی اس کا آنا جانا اس کی یاد کے سوا تو نہیں ہے دم بدم دم را غنیمت دانو ہم دم شو بدم واقفے دم باشو دم را دم بدم بے جا مدم یہ جو تُو سانس لے رہا ہے اس کو اس سانس سے متلے رہے واقفے دم باش دم را اور اپنی سانس کو دم بدم ہر لہزہ بے جا مدم یوں نہ نکال دے تو یہ سوفیہ سوفیہ کا منبع تعلیم انبیاء ہے سرچشمہ تعلیم جہاں سے وہ علم حاصل کرتے ہیں انبیاء ہیں انبیاء نے یہ تعلیم دی تو جو لوگ اس مقام پر پہنچے آپ ذرا توجہ کریں میں اپنے سامین کو کچھ گزشتہ لبھات کی طرف لے جاتا ہوں کہ آپ ذرا تصور میں لائیں حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس کے لمحات کو ہم چشم تصور میں حضور کے اہد مبارک میں ذرا جاتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے آپ سوچیں کہ حضور وہ اپنے حجی شیف سے نکلے ایک تصور ہے دیکھے نا ایک تصور ہے نا لیکن اس تصور کا بھی ایک مقام ہے حضور خجے سے تشریف لا رہے ہیں صحابہ کھڑے ہیں منتظر ہیں اور جو اصحابِ صفحہ ہیں اس کے لیے ان کے لیے آپ کچھ فکر میں ہیں کہ ان کو بہت دن ہو گئے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا حضرت وہ رہ رہا حضرت صحیبِ رومی آج بھی مولانا سے ذکر ہو رہا تھا ریاض صاحب سے تو حضرت صحیبِ رومی اور بلالِ حبشی حضرتِ امار یہ یہ غریب صحابہ غریب ترین صحابہ ان سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں تھا تاریخ اٹھائیں تو انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ حضور کے غلام کیا دیکھنے کے لیے وہاں آئے تھے کیا چیز تھی جس کے لیے وہ مدینے اور مکہ دوڑتے رہے جس کے پاس آئے اس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا پوری کائنات اس کی تھی لیکن اس نے کسی چیز کو پسند نہیں فرمایا تو ثابت ہوا کہ صحابہ دنیا طلبی کے لیے اور حضور کے خانے نعمت پر اچھا کھانے کے لیے اور اچھا لباس پہننے کے لیے مال و مطا کی فراہمی کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے دیکھیں نا یہ تو ہوتا نا کہ حضور کے پاس سب کچھ ہے ہمارا ایمان ہے اور آپ کے لیے ہے سب کچھ لیکن بظاہر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تین تین دن فاقع ہوتے تھے بھائی کتنی بڑی جماعت ان کے پاس کیوں آئی جو خود فاقع میں ہے جو خود فاقع میں ہیں وہ دوسروں کا کیا بندوبست کریں گے سات سات دن حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں کہ ہم سات سات دن بھوکے ہوتے تھے ایک گھٹلی جس دن گھٹلی بھی نہیں ملتی تھی خجور کی تو ہم سمجھتے تھے کہ آج بھوکے ہیں اگر خوش گھٹلی بھی موں میں ہوتی تھی تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے اس طرح دکھ درد اور غربت کا دور صحابہ نے حضور کے ساتھ گزارا سمجھے اسی لئے صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے اور مخدوم صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عظمت اور جن کے مقام کو تمام علو العظم صحابہ نے زی مرتبہ صحابہ نے تمام دابعین نے تمام اکابر امت نے تسلیم کیا ہے اور آپ کی عظمت کے سامنے اپنے گردن تسلیم کو خم کیا ہے یہ وہ یہ میں ایک ماز اپنی سنیت ہونے کو ثابت نہیں کہنا کہ میں ان کی تعریف کر رہا میں حقیقت بتاتا ہوں میں بڑا کھلا آدمی ہوں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں ضرور کرتا لیکن جب میں صدیق اکبر کی قربانیاں دیکھتا ہوں جو حضور کے ساتھ انہوں نے پیش کی وہ قربانیاں اس قربانی کا مقام علی سے کوچھو آج امت سرکوں میں تقسیم ہو گئی کوئی شیعہ ہے تو کوئی وہابی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی غیر مکلد ہے ان زبات مقدسہ کو ان فرقوں میں خدارہ تقسیم نہ کرو علی اگر بریلویوں کا مولا ہے تو دیوبندیوں کا بھی مولا ہے اس لیے اس لیے اس لیے کہ سید عالم نے جب فرما تھا کہ من کم تو مولا ہو فالی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے کیا دیوبندیوں محمد مولا مولا نہیں ہے کیا کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے کہ میں محمد عربی کو اپنا آقا نہیں سمجھتا کیا کوئی غیر مکلد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ کو ماز اللہ اپنا آقا نہیں مانتا کسی کی یہ جرت نہیں ہے کسی کی جرت نہیں ہے سب کہیں گے کہ ہمارے آقا و مولا سید الولین والآخرین فخر انبیاء صاحب اللہ صاحب اللہ 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 وہ جناب محمد رسول اللہ ہیں اور آپ ہمارے آقا و مولا ہیں شفیع المزدیبین ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے رکھنے مگر جن آستانوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں آج سارے آستانے آستان حسین پہ سجدہ ریس ہیں مسلم ہے ہمارے بزرگ ہیں سوفیاء کبار ہیں بڑی خدمات ہیں ہم مانتے ہیں ان کی عظمت اپنی جگہ لیکن یہ حسین کا اہل بیعت کا اتنا بڑا آستانہ ہے سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا اتنا بڑا آستانہ ہے کہ یہ سارے آستانے اس کے سامنے ذروں کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا کائنات میں اللہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ کا آستانہ ہے آپ کی مارگاہ یہ ہمارے صوفیاء کے جتنے آستانے ہیں نا یہ چھوٹے موٹے ہمارے نتیج تو بہت پڑے ہیں لیکن ان کی نسبت سے دیکھیں دیکھیں نا آپ اگر کہیں کہ ماز اللہ پیر مہر علیشہ صاحب کی نظر گستاخ ہے تو آپ بے عدب ہو جائیں گے لیکن پیر مہر علیشہ اگر کہیں کہ گستاخ حقیق تھے جہا لیا اگر آپ کہیں تو آپ گستاخوں میں شمار ہوں گے کہ یار اتنے بڑے ولی کو گستاخ کہا گیا کہ رسول اللہ کا گستاخ ہے مہاد اللہ لیکن پیر مہر علیشہ صاحب جس ذات کو کہہ رہے ہیں ان کے سامنے جو ذات ہے تو اس کی مناسبت سے پیر مہر علیشہ کہتے ہیں کہ گستاخ حقیق کتھے جان میرے علیشہ ہمارے لیے بہت بلے صحیح اور ہیں لیکن جس وقت بارگاہ جناب محمد رسول اللہ میں حضر ہوتے ہیں تو انجھ کرتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری تو یہی مناسبت ہے مہار شریف ہو توسا شریف ہو سیال شریف ہو گورڑا شریف ہو عجمیر شریف ہو کوئی شریف ہو یہ سب اہل بیعت کے غلام ہیں سیدہ زہرہ کی ذریت کے غلام ہیں کیوں ولایت ان کے در سے ملتی ہے بولیں ولایت اہل بیعت کے گھر سے ملتی ہے اس کی وجہ کیا ان کا بابا علی المرتضی سلطان الولیاء نہیں ہے ہے جی تو اللہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ لا خوف ان علیہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہوں مختلف مختلف کیسز میں مختلف معاملات میں آیات اترتی ہیں تو جو لوگ موجود ہوں ان پر اطلاق بتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب کہ صحابہ وَلَا وَلَا نہیں نہیں اور صحابہ کے دور میں یہ آیت کیا اس کا مانا یہ کھو گئی کیا صحابہ میں سے ماز اللہ کوئی ولی نہیں تھا تو اللہ نے یہ آیت کیوں اتاری یہ کیا چودہ سو سال بات والوں کے لئے اتاری کوئی مجھوڑ کا بتا ہے اللہ جو فرماتا ہے کہ نماز پڑھو زکاة دو کیا اس وقت کے صحابہ نے زکاة دی کے نہیں نماز پڑھی کے نہیں مخاطب اول وہ تھے کہ آپ چودہ سو سال بات پیدا ہونے والے میرے راستے میں مال دو صدیق اکبر نے پیش کیا کیا نہیں حضرت جسمان نے پیش کیا کیا نہیں یہ مال آپ پیش کرتے رہے یہ صحابہ پیش کرتے رہے صدیق اکبر پیش کرتے رہے تو اللہ نے حکم دیا مال فی سبیل اللہ انفاظ فی سبیل اللہ کرو جہاد کے لئے تو صدیق اکبر نے پیش کیا حضرت عثمان غنی نے پیش کیا بڑھ چڑھ کر پیش کیا ہر صحابی نے اپنی طاقت کے مدار اس پر عمل سب سے پہلے صحابہ نے کیا کیا تو ان سارے خطابات کے مخاطبین اول صحابہ قرار پائیں اور آپ مانتے بھی ہیں اور آپ کو ماننا پڑتا ہے تو ولایت کے سلسلے میں آپ کیوں خاموش ہیں بھلی تو ہمارے باپ داتا ہیں ماذا اللہ صحابی نہیں کیوں بھائی صحابہ کو محروم کرتے ہو اگر صحابہ محروم ہیں تو پھر تابعین کو کس طرح بن سکتے ہیں کیونکہ صحابہ کے ساتھ یہ سلسلہ تو زہر ہے سونے کا سلسلہ کڑی زنجیر ہے سلسلہ عربی میں کہتے ہیں زنجیر کو یہ زنجیر ہے اس لیے کہتے ہیں سلاسل عربا سلسلہ چشتیہ تو زنجیر ہے ایک کڑی دوسرے سے دوسری تیسرے سے تیسری چوتی سے بندی ہوئی ہے کیا سلسلہ ایک ایس ہے اللہ اللہ کیا دس بدست آئی ہے ہم تک مستی تو یہ سلسلہ چلتا آرہا ہے سلسلہ کسی کو کہتے ہیں سلسلہ ادھر دیکھیں میری طرف بھئی موبائل بن کریں یہ اس طور کی سب سے بڑی لانت ہے سمجھ آئی موبائل فائدہ بھی ہے لیکن سب سے بڑی لانت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کل کے جو مادرن حاجی ہیں یہ مطاف میں بھی حضور یعنی مطاف پھر رہے ہیں عبادت طواف عبادت ہے اور موبائل کان کے ساتھ لگایا ہو ہے گھوم آ رہے ہیں باتیں اور ہو رہے ہیں سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ کی جانی شریف سامنے ہے اور موبائل بج رہا ہے ہاتھ میں شرم آیا ہونا چاہیے کوئی غیرت بھی کچھ چیز ہے اتنے بے غیرت ہوگے مسلمان کیا قبر میں بھی کوئی مقام ہوتا ہے سلسلہ تو سلسلہ جو ہے یہ وابستہ ہوتا ہے تو سلسلے سرخیلے سلسلہ چشتیا علی مولا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بعد والے ولی کہلانے لگے اور جو بابا آدم ہے وہ ولی نہیں ہے گوڑنے شریف والے ولی ہوگئے سیان شریف والے ولی ہوگئے توسے والے مہار والے فخر جہاں دل بھی سارے ولی ہوگئے اور انگاباچی ولے لیکن جن سے سلسلہ مر رہا ہے وہ ولی نہیں مولا علی تو ظاہر ہے ماننا پڑے گا بولیں بھائی سلسلہ ان سے کیوں ملاتے ہیں ولایت کی تصدیق کے لیے تو جس سے سلسلہ ملاتے ہیں وہ کیا ہے صحابی بھی ہے صحابی آئے کے نہیں تو ولیوں کے سردار مانتے ہیں آپ کے نہیں سارے مانتے ہیں کے نہیں اور بولے تو صحیح تو پھر ثابت ہوا کہ صحابی جو علی ہیں وہ ولیوں کے سردار بھی ہیں اور پھر صحابی بھی ہیں ثابت ہوا کہ صحابی ولی بھی ہیں سردار تو اللہ کا اطلاع سب سے پہلے صحابہ پر ہوگا کہ صحابہ اللہ کے ولی ہیں سمجھائیں لیکن عرف میں صحابیت ایک ایسا درجہ ہے کہ ہم جس نے حضور کے چہرہ انبر کو دیکھا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو چاہے چند سیکنڈ کے لیے بھی ایک ہی نظر کو اس نے دیکھا ہو تو وہ درجہ صحابیت پر فائز ہوتا ہے اور اس کا مقام اس لیے یہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ولایت کا فرمایا ہے تو ولایت کو یوں ہم نہیں کہہ سکتے لیکن آپ بتائیں کہ علی کس گھر کا فرد ہے آپ کو پتہ نہیں کہ حضور نے چادر منگوائی جب یہ آیت اتری وذکرنا ما یتلا فی بیوت کن من آیات اللہ وال حکمت سبحان اللہ یا نساء نبی لستن نکاہد من النسائے نتقیتن فلا تخضعن بالقول فی اتمع اللذی فی قلبه مرض وقل نقول معروفا جب یہ آیات اتری اے نبی کی بیویو تم پرتے کے پیچھے آ کر جگر کوئی تم سے بات کرنا چاہے تو تم ایسی بات نہ کیا کرو فی تمہاری بات میں لچت دیکھ کر تم سے بات کرنے والے کے دل میں تمہارے متلک کوئی غلط سلک بات خیال کوئی پیدا ہو جائے ایسی بات نہ کرو وقل لقول معروفا سیدھی سامنے کی بات کیا کرو بات کر کے وہ چلا اور اے نبی کی بیویو اپنے گھر میں ٹھہرا کرو یہ رکھا کرو یہ قرآن مجید ہے اور جو جہلیت اولہ وہ پہلا دور تھا کہ اپنے زیب و آرائش اور بن سمر کر بازار میں یابائر نکل اپنے جوبن اور حسن دکھانا یہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے دیکھو نبی کی بیویو نماز قائم کرو نماز پڑھا کرو وآتین الزکاة اور زکاة دو وآتین اللہ اللہ کی عطاعت کرو اور اس کے رسول کی عطاعت کرو دیکھے یا ایک نکتہ آگے میں نے کسی جگہ بیان بھی کیا تھا آتی رزقاة وآتین اللہ ورسول کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یا اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کیونکہ رسول اللہ کی بیویوں سے مخاطب ہے نا تدبر فی القرآن چاہیے رسول اللہ کی بیویوں سے اللہ مخاطب ہے تو کہنا چاہیے تھا کہ اپنے خامد کا اطباع کرو اے نبی کی بیویوں اپنے خامد کا اطباع کرو نہیں اللہ کو معلوم تھا کہ خامدوں کا اطباع جو ہوتا ہے وہ عام سی بات ہے کیونکہ خامد اور بھی ہیں بیویاں اور بھی ہوں گی ہیں بھی کیامت تک ہوں گی مگر اس جیسا رسول نہ نہ ہوگا سید نصیر نصیر شاہ عطین اللہ وعطین الزکاة وعطین اللہ ورسول اللہ اور رسول کی تو اللہ دیکھیں تو یہ چل رہی ہے میرے ساتھ اللہ ایک مرتبہ ہے نا اللہ کا کوئی جسم ہے اللہ کا کوئی نور اللہ نے نور سے تشبیح دی ہے اللہ نور سماوات بارا لیکن نور کبھی کسی نہیں دیکھا کوئی جسم کوئی نور کوئی جلوہ کوئی چیز کہیں کسی نے دیکھی نہیں اللہ مستقی اللہ جی اللہ 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 جس کو یہ بحارت پہنچ ہی نہیں سکتی پا ہی نہیں سکتی جو جسم نہیں ہے جو نور نہیں ہے جو اکل سے ورا ہے اس کی تات کو ہاتھ ہو گئی کیا تات تو اس کی جاتی ہے جو سامنے ہو جو نظر آئے رسول اللہ نظر آتے تھے جسم تھا اللہ کا جسم نہیں تھا حضور کا جسم تھا تو حضور کے اس جسم کو بھی اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ اس کی اداد کرو یہ نہیں کہا بلکہ آتینا زکاة وَأَتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُونَ اپنے عہدے کا ذکر دیا کہ میں اللہ ہوں اللہ کیا ہے قُل ہُوَ اللَّهُ زکاة جس کا تعلق ہے جرے مرتبت ہے مردود ہے وقت نمرود ہے فیرون ہے آمان ہے شیطان ہے صرف شیطان ہے شیطان الرجیم ہے اوہ لوگ آنے اسانجے بشرے اوہ آنے وہ کہ تسی کہو آنے ہو تسی تک کلمہ پڑھنے ہو اوہ تسی کلمہ پڑھنے ہو کلمہ پڑھنے ہو اوہ ہی گلہ کرنے ہو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کلمہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اس لئے کہلاتے رہے اور آج جو یہ ہے کہ بشر ہیں وہ ہم مانتے ہیں کہ لبادہ بشری میں تشریف لائے میرا اکشیر تھا نور بشر کو بڑا موضوع بحث بنایا ہو میں اکشیر کہا تھا کہ ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک اللہ بتاؤں میں بتاؤں کہ کیا ہے مقام بشریت محمد یا کیا ہے کہ نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک اللہ کا نور جو ہے اتا اتن وارے اوہ انہ وارے گیا قربان ہونا رہا کہ جس ویلے حضور دے نقص و نگار سیدہ آمنہ کے رحم مبارک میں آپ جلوہ فرمائی کر رہے تھے ظہور ہو رہا تھا نقص نگار کا مک چند بدر شا شانی مک چمک لات نورانی کالی ظنف سیاک مستانی مکمور اکی حنمت بھریان جس وقت حضور جلوہ فرمائی فرما رہے تھے اس دور میں بھی مادر شکم میں بھی اس وقت آتے ہیں وہ سن رہی تھیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ سورت گرے کے ان قدو قامت کشیدہ سورت گرے کے ان قدو سورت گرے کے این قدو قامت کشیدہ سورت گرے کے جین وہ سورت گرے سورت گرے خسرو کیا کہتے ہیں سورت گرے نقاش چین راؤ سورت یارم بی اور چین نے سورت گرہ راؤ جل سورت یارم بی میرے یار کی سورت کو دیکھ خسرو دلوی تُو بھی بڑے نقش نگار کرتا ہے سورت گرے نقاش چین راؤ سورت یارم بی یا سورت کش این چونی یا ترک کن سورت گری یا ایسی سورت کھینچ کے سامنے لا میرے یا پھر سن کو چھوڑ دے تو کیا ہے جب مادر شکم میں جناب محمد الرسول اللہ آمنہ کے لال کے نقش و نگار سورت پذیر ہو رہے تھے تو اس وقت لیے کہ عوال آ رہی تھی کہ سورت گری کے این تا دو قامت کش در باقل کے شہ پری چے قیامت کش در باقل جس سورت در نے یہ حسین قد و قامت کے نقش کھینچا ہے اس نے شہ پری کلم سے بادشاہوں کے کلم جو ہوتے ہیں اس کے بیچے ایک پر ہوتا ہے اس شہ پری کلم سے کیا قیامت کا نقش پیچا رہے تو یہ جو نظر والے ہیں نا بیٹھ جو اللہ بیٹھ جو تلے تو یہ وہ نظر یہ نظر کی بات ہوتی ہے میں کیا عرض کر رہا تھا یہ آ جاتی ہیں ذوق اور نسبت کی باتیں کیونکہ یہ محفل نسبت کی ہے تو میں کیا کر رہے تھا کہ ولایت جو ہے یہ منبہ ہے جناب علی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ولی نہ ہو جو سردار اولیاء ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ فلان سلسلہ میں ایک وزاد بھی کرتا جان ہوں کچھ کہتے ہیں جناب کہ فلان سلسلے کی نسبت علی سے نہیں ہے یاد رکھو کہ جو خلافت کی بیعت تھی وہ اور بیعت تھی خلفاء راشدین نے جو بیعت کیا یا لوگوں نے جو ان کی بیعت کی وہ خلافت محمد کی بیعت تھی کہ ہم آپ لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ کا خلیفہ مانتے ہیں یہ بیعت تھی بیعت کے خلافت جس کے متعلق حسین ابن علی نے انکار کیا یہ وہی خلافت تھی جو علام منحاج نبوت تھی خلافہ راہدین کے خلافت اس لیے علی نے بھی تسلیم کیا سب نے تسلیم کیا یہ خلافت یہ بیعت اور ہے مجھے آپ پتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی حضور نے کوئی صحابہ نے ایسی بیعت فرمائی جس کو ہم بیعت طریقت کہتے ہیں جو آج کل پیروں میں مروج ہے ثابت کریں یہ تلقین کا سلسلہ ہے کچھ کہتے ہیں جن آپ کے سلسلہ نقشف بندیہ کی نسبت جو ہے وہ ستی کے اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے اس کی بھی تحقیق کریں کیا بات ہے سمجھ اس کی بھی تحقیق کریں یہ بھی محل نظر ہے کیونکہ اس وقت یہ نسبتیں اور سلاسل جو تھے حضرت علی سے بھی جو نسبت سلسلہ چشتیا کی ہے اس یہ حضرت علی سے بھی اس طرح ثابت نہیں ہوتی مشکل سے حضرت مولانا فخر جہاں محب نبی دیل وی رحمد اللہ علی نے رسالہ فخر حسن لکھا جس میں یہ اعتراض تھا کہ حضرت امام حسن بسری تو بہت کم سن تھے انہوں نے حضرت علی کو دیکھا ہی نہیں سمہ ہی نہیں سنا یعنی بچے تھے بہت تو انہوں نے کس طرح ان کو خلافت دے دی یہ سلسلہ چشتیاں پر اعتراض ہے کہ چشتیوں کا سلسلہ ہی غلط ہے اوپر پہنچتا ہی نہیں تو حضرت مولانا فخر جہاں دیل بی حضرت قبل عالم محاروی کی جو شیخ ہیں پیر ہیں انہوں نے جواب لکھا فخر حسن اس کا رسالہ میرے پاس ہے اس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ لکھا اور سمہ ثابت کیا حضرت کس کا حضرت حسن بصری کا جناب علی المرتضی سے کہ انہوں نے حضرت علی سے تین روایات حدیث کی روایت کی ہیں خلان خلان یہ یہ سند حبال دیا تو سمہ ثابت کیا تو جو علی سے روایت حدیث کر سکتا ہے وہ بات سمجھ نہیں سکتا تو یہ ایک سلسلہ وہاں ملتا ہے اسی طرح پھر آپ حضرت صدیق اکبر سے ثابت کریں کہ وہاں کس طرح اس کو یہ سلسلہ کہاں سے چلا اس کی مصنع روایت ہمیں بتائیں دیکھیں نا یوں ہی کہہ دیں کہ چونکہ حضرت صدیق اکبر افضل ہیں تو اس لئے سلسلہ بھی افضل ہے تمام سلسلوں سے یہ تو غلط بات ہے میں آپ کو بتاؤ حضرت صدیق اکبر من کل الوجود کسی صحابیت افضل نہیں ہے کہ بھی آپ نے بات سن لیں ہر حیثیت سے پوری کائنات میں یاد رکھیں ہر حیثیت سے ہر لمحے میں ہر کمال میں ہر بات میں ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ ہر دور میں ازل سے لے کر اب تک من کل الوجود جو ذات تمام عالم انسانیت سے من کل الوجود ہر بات میں افضل ہے وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم کی ذات عالیہ ہے اس کے بعد دیکھو فضیلت جو ہے آپ اور میں فضیلت دینے والے نہیں ہیں آپ کون ہیں میں کون میں نے کہا ہے کہ جو مقام حضرت صدی اکبر کا ہے وہ بہت بڑا مقام ہے لیکن اسی سے تو اختلاف پڑتا ہے یہی تو بنیاد بنتی ہے اختلاف کی اس دور میں جائیے کہ ان کی رحمہ و بینہم قرآن تو بیان کرتا ہے کہ رحمہ بھائی ہیں کا مقام قیامت کے دن ظاہر ہوگا کون کیا ہے سمجھ جائیں تو اس میں نہ جائیں آپ اب حضرت علی میں جو خطابت تھی وہ حضرت عثمان میں نہیں تھی تاریخ گواہ ہے آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی پہلی مرتبہ جب خطبہ دینے لگے ممبر پر مسجد میں بیٹھے تو آپ پانچ منٹ خاموش رہے اتنے بڑے عالم اور خطیب جیت صحابہ بیٹھے تھے حضرت علی سمیت کہ ان کی حیبت اتنی بڑی کہ حضرت عثمان بول نہیں چاہ کہ پانچ منٹ خاموش حقیقت بھی بیان کیا کرو تو جس وقت پانچ منٹ گزر گئے تو حضرت علی نے حضرت عثمان نے فرمایا ایک جملہ تاریخ نے لکھا ہے اور یہ ہمارے کتابوں میں مستند کتابوں میں فرمایا انا رجل فعال لا برجل قبال یہ قبال کے لفظ کی تاریخ بھی دیکھئے کہ یہ امیر خسرو کے دور کی ایک قبال نے مجھ سے بیعت کر لی کہ یہ اسی دور کا امیر خسرو کے لفظ دور کا یہ لفظ ہے تو میں نے کہا یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی امیر خسرو سے بھی پرانی ہے یہ پہلے کا لفظ ہے اس نے کہا نہیں میں نے کہا ایک چار پانچ آدمیوں کو مخصوص بٹھا کر وہ تالی بجائیں اور یوں گائیں یہ تو امیر خسرو کے دور سے ہوگا لیکن یہ لفظ بہت پرانا ہے اس نے نہیں ہو قبال میں نے بہت باتیں کرنے والا کیونکہ چار چار پھنٹے بولنے نے اور تو ماشاءاللہ نادخان بھی نال نال یار ان قبال ان تو میں زیادہ باتیں کر رہے تو حضرت اس لئے یہاں دیکھیں چونکہ علیکم بسنت و سنت خلقہ الراشدین المہدیین منبع بھی حضور نے فرمایا میرے بات میرے اور میرے خلقہ الراشدین کا عمل جو ہے وہ تمہارے لئے حجت ہے تو میں خلقہ الراشدین میں امام حسن کو بھی سمجھتا ہوں یاد رکھ یہ اس لئے کہ انہوں نے وہ بھی چھے ماہ اپنے والد ماجد کی کرسی پر بیٹھے تو صدر ایک لمحے کے لئے بھی صدر ہوتا ہے صدر اُٹی بار بیٹھ جائے رہا تو صدر پاکستان کہہ لیتا ہے چاہے وہ اتر جائے بعد شیعہ مہین امام حسن بیٹھے تو وہ بھی خلیفہ ہے خلیفہ رسول ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میری اور میرے خلقہ راشدین کی سنت تو حضرت عثمان جو چپ رہے تو فقیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعہ کے دن اگر کسی کو خطبہ نہ آتا ہو تو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر حضرت عثمان اتر آئے اور جمعہ پڑھا دی خطاب نہیں کرتا تو فقہان یہ ہمارے احناف کا فیصلہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا تو اگر کسی خطیب کو جمعہ نہیں آتا تو وہ حضرت عثمان غنی کے اتباع میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اتر آئے اور نماز پڑھا دی جمعہ ہو جائے ہمارے ہمارے تکبیر یا رحال یا صلی اللہ یا حضرت یا حضرت یا گمت شریف یا حق نصی یا حق نصی ایک میرے تو یہ حضرت الزمان کا مقام ہے سمجھائیں کہ جو عمل انہوں نے کیا وہ حجت ہے تو یہ آپ نہ کہا کریں تو حضرت علی ان کا اپنا حضرت عمر کا وہ مقام تھا کہ جناب کفر بھی کامتا تھا لرزہ برامدام تھا آپ کو پتا ہے اگر یہ جناب جس طرح آپ نے تطبیق دی ہوئی ہے کہ سب سے افضل وہ ہیں اس کے بعد عمر ہیں اس کے بعد عثمان ہیں اس کے بعد تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ ان کی فطرت اور مزاج پر کریں اگر یہ بات آپ کی سچی ہے تو کیا اس وقت ابو بکر صدیق جو آپ کے نزدیک سب سے افضل ہیں حضرت عمر سے بھی افضل ہیں تو جب حضور علیہ السلام کو مشرقین نے حرم شیب میں نماز سے روکا نہیں پڑھنے دیتے تھے تو جب حضرت عمر ایمان لائے تو آپ کو پتا نہیں کہ کیا حضرت عمر نے فرمایا کہ کعبے میں نماز آج عدا ہو کے رہے گی کعبے میں نماز آج عدا تابے میں نماز آج عدا ہو کے رہیے گی خطاب کے بیتے کی یہ آمد کا اصل ہے خطاب کے ابو بکر تو پہلے موجود تھے وہ کیوں نہیں لے کر گئے کیا جو افضل ہوتے ہیں ان میں جرت نہیں ہوتی بولے تو افضل کس چیز میں ہیں وہ حضرت عمر آئے اور فرمایا بلعال آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دو اور آپ کو پتہ ہے منظر جس کے پیچھے ساری کائنات ہو اور ہے وہ کون ہے تملی والا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں تملی والے کنو اگے کو ٹور سکنا بولو نہیں ٹور سکنا کسی تھی جرت نہیں لیکن اس دن عمر ٹرے آگے مکہ دی گلیاں میں چھ عمر آگے تے کملی والا پچھے تے پچھے سدھی کے اکبر پچھے علی تے پریہ ساری گلی میری میری گام سمجھے کملی والا پچھے فاروق اعظم اگے تے کملی والے کلوں سدھی کے اکبر اگے تے نہیں ہو سکنے پچھے او کس چیز فاروق آدم آگے کی تا جڑے پہلے ایمان کے نائے تے کول بیٹھے اُنہ تے کدے نہیں آکھ آج پڑھو آن کے نماز میں جو نان آل اس واسطے ایک اللہ کرے کرو ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہے آپ کون ہیں میٹر قائم کرنے آلے امت نے یہ کہا آپ خود بھی دور آپ کی کھوپڑی کوئی نہیں ہے فلانی کتاب نے لکھا آپ کی ذال کتاب کو بھی دیکھیں اپنی اس کتاب کو بھی دیکھیں اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے فضیلت ہے صحاب ایک قرآن کی ہے ابو بکر زندی کی ہے حضرت عمر کی ہے سب کی ہے لیکن آپ یہ نہ کہیں تو اگر یہ ایک شاہر کہنے لگا جاتھ دیکھیں یہ پہلے آئے ہیں اس لیے تو آخر میں حضرت دلیل ہے چوتھا پھر آدم کو افضل ہونا چاہیے تو یہ چیزیں نہ کرو دیکھو اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی میرے ایک ترتیب میں بتا رہا ہوں یہ حضور کے لفظ ہیں یا اس کا مفہوم ہے بارہ یہ حدیث وں میں لفظ ہیں اور بڑی بکی حدیث ہے خیر قرون کرنی سب سے بہتر صدی میری ہے وہ لموں کی بات ہو رہی تھی سب سے کائنات میں پیور جو خالص سہارت کے لمحات ہیں وہ میرے دور اکتر جس میں وقت آئے آئے جان سنو آئے 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 آگ سیکھ نہیں آئے آگ تے تماں پی آوے تے بلنی آئے آگر تے بدیا پیم نی خگ جان ٹھیک گئی نہیں کھاؤں کھاؤں لگی ہوں نہیں درہ پنجابی جگل کر رہے بندہ مار گئن مو نک پانی چھوٹے آئے کیوں اس وچ سنی لکڑ پہ ہی اس مار چھوڑے آگ آگ آئے میں پاک ساخ خوش ہو گیا ہو تے میں تاں سان سا تے نتار کے تھارتا ہوں گندی مندی دنیا نی علاشہ کہنے کے پانی پاک سنی لکڑ پہ گئی آگ خوش پانی اکڑا کٹا کھون 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 تے تکھنی بھئی تے جناب تو ماں پہ نکل لیں بندے جڑے بیٹھے نو آنا کس چلی آگے بہ گئے دفعہ اٹھو اٹھو بہتر آئے چھکی تے بہ گئے تے جس میں خوشک آلاشہ پاک پانی مکیا لکڑی سکیا ہو پانی مکیا ہو لکڑی سکیا ہو پھر اگیچ بلنا ہو انگارہ درہ تک پھر پکھنا پتہ لگنے دل کرنے بنا چاہ مو اچ با تے گا ٹھیک ہے کیا کہ دل پا نہ چھوڑو میں تشریف دل دل کرنے بندے نا تے یا ساوی آگ ہو نہیں ساوی آگ آگ جس ساوی آگ جس ساوی آگ خوبصورت ہونی بندانا تک ساری رات تک نہ رہے آگ ساڑی نہیں لیکن اس وچ قدرت نے حسن رکھ ہے اگر اپنی اصلی شکل ہے ہر چیز کی اصلی شکل میں حسن ہے میں رنگین پروگرام نشر ہوتے ہیں پہلے کہا رنگینی ہر چیز میں ہے جب آئلاش مل جاتی ہیں اس کے ساتھ وہ کام خراب ہو جاتا ہے پروگرام نشر ہو رہا ہے ٹی وی تسانے بلیک انوائٹ نبی سارے اولیاء اللہ رنگین ٹی وی پہ لیکھ رہے لین اس رنگین یا تسانے بلیک انوائٹ ٹی وی رنگین پروگرام نشر ہو رہے آنن جی رنگین ہی کوئی نہیں مزہ کوئی 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 رکھے شو دیو پہلے پیسے کٹھے کر کے ٹی وی تا چگان اس میں رنگ ہی نہیں اولیاء اللہ آپ نے دلہ میں تقوی اور طہارت نے رنگ پر حسن عمل اتباع رسول کے رنگ پھرے ہیں اس لیے جو اوپر سے پروگرام آتا ہے برائے راست دیکھتے ہیں اور اس میں رنگینی ہے پھر وہ رنگینی ان کے چہرے کی سکرین پر جبر آتی ہے بندہ سوڑا آیا ہوئے نا ایک تیمہ بھوتھی یکڑی ہونی ہے نا ایک سوڑا جب بندہ آیا ہوئے نا سکرین چمڑے دل کر نا اسی طرح جس ویلے رنگ سٹنا سکرین نہ اندر چہرے تے سکرین نہ دل کر گمبت خضران حرم شیو نا 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 سکرین ٹی وی کے سکرین کی شام بدل جاتی ہے کہ نہیں بیت اللہ شیو نا اسی طرح اولیاء اللہ جب اپنے رنگ چھوڑتے ہیں نا چیروں پر تو جامی کہتا ہے کہ دردہ کے وارحانت ماراز ما زمان ماراز ما زمان ہائے اللہ افسوس دردہ کہ وارحانت مارا زمان زمان اصان گلو اصان تھوڑی دیر آستے خس کے نیا کی میں آکے اصان اصان گلو تھوڑی دیر آستے خس کے نیا اسی آپ پہ بچ بڑے ہیں ہیں اہمیں کہ دے ہو یوں یوں دنیا نے چمیلے ہے فکر اتھو آنو اے لٹو اے کرو آپ افس کون ہو گیا جیڑا اصان آپ تھوڑی دیر آستے زمان ایک کڑی آستے خس کے بارانے وطو تو ہو رہے ہیں بڑے ہیں بڑی 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 سبح بڑی 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 سمجھائی ایک کون اصحان کو لوگ تھوڑی دیر آستے اصحان خس کے بار کڑے جامعی آکھا کیا آکھا دردہ کے وارحانت ماراز ما زمانے ماراز ما زمانے کون خسے روشن زمین پیرے روشن زمین پیرے یا خوب روجوانے یا خوب یا کوئی شوہ پیروں میں یا کوئی شوہ چیرے والوں میں چیرہ تھوڑی دیر آستے جامعی آجامی گلو کھڑ گئنے اللہ 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 مدرس بابو جی کی تصویر بیر نصیر 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 سلام میں کہا گیا کہ مارا زمانے تھوڑی دیرہ سے اصاف تلو روشن زمیر پیرے یا خوبرو جوانے روشن زمیر پیرے یا کوئی روشن زمیر پیر ہو یا کوئی روشن زمیر پیر ہو یا پیر محلی ابن دستگیر ہو پیر نصیرہ پیر نصیرہ پیر نصیرہ پیر نصیرہ بابو جی کیب آنکی تھی کیب آگ جڑی نتر کے سونیاں نہیں سامنے تے جس ویلے کیوں کہ اس ویچ آلائش کوئی نہیں ہے سکی ہے ہر شئے سکا چھوڑی بالنی تے وہ سنیاوی بال چھوڑنی ہے پر تُوہیں دیکھے بالنی ہے کہ اپنی تسنی اصلیت بھی نال میں دستا کہ میں نے جوگے نہیں ہے میں نے سڑنے جوگے ہو یہ جڑیاں کیڑی ہو رہی ہیں نا لکڑیاں جڑیاں سجیاں یہاں سنیاں لکڑیاں ہوں انہاں اگ کے یہاں نہیں ہے سڑنے جوگے ہو میں نے جوگے نہیں ہو میں جس طرح آپ سڑنیاں کہیں جو سڑنیاں سونی سڑنیاں تے نال رال کے کہ میں نے اصلی روبہ بھی خراب کر سڑے آنے بندہ ہی میں نے کون کوئی نہیں بینا موسیٰ علیہ السلام جس علیہ آگ کے نڑ گئے نا تو عدوی گلبی ہونی یہ کیا کیا اللہ اکبر نہیں میں اللہ اللہ کیا اگ بچو بولے اللہ قرآن ایک قرآن فرمایا میں اگ اگ بولی میں وہاں آج پہ مولی ریاض الدین سا پچھلے مینگر رستے ایک گل سمجھ نہیں آئی اعتراض کسی میند دکیتا ہے کہ حسین من نی وانا منالحسین حسین میں نے چوئے کہ میں حسین بچوان حسین میں نے چوئے اعتقال سمجھ آگئی یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں حسین سے کیسے ہوں نبی حسین سے کیسے ہے میں نہ کہہ تسی اس کو پچھو کہ اللہ فرمانا پہ انہو ان اللہ اگ بیانیے کہ میں اللہ وہاں اگ اللہ آکھ سکنیے تے حسین جنہو نبی میں بچو نہیں ہو سکنا جیڑی آگ کے نڑگے موسیٰ اس نے کوئی تعلق اللہ نہ اس نے کہا اللہ نہ کوئی خاندام نہیں کوئی خاندام نہیں تے آگ کیا جا گئی یہ ضرور تے پھر اے وے نہیں انہو ان اللہ میں اللہ آواز آئیات مجھو ایک گل سرو ہگ گل میں کرانے معاف کرنا پاہ میں کوئی دیوبندی پاہ میں وابی پاہ میں غیر مقلد پاہ میں اسلامی جماعت کوئی مسئلک بھی بیٹھا ہے میں اس آیت کا ترجمہ آپ سے پوچھوں گا عمر بزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں ہم نے بھی اسی دنیا میں وقت گزارا ہے آپ بتائیں کہ کیا آگ کہہ سکتی ہے کہ میں اللہ ہوں ہمارے صوفیاء نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ ہم اللہ ہیں کسی ولی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اللہ ہیں آگ کیا آگ غیر اللہ نہیں ہے کیا آگ غیر اللہ نہیں ہے تو آگ پھر آئیے حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں ضعیف ہے یہ قرآن بول رہا ہے انہو ان اللہ کہ میں اللہ ہوں تو آگ مخلوق ہو کر بھی تعبہ کر سکتی ہے کہ میں اللہ ہوں تو منصور نے اگر کہہ دیا تو منصور نے اگر کہہ دیا تو کیا ہویا کیا شبلی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی میں نے ایک شیر کہا تھا چشت گرامدہ بانگے انالحق منصور اوکے ہو گیا کہ انالحق نہیں آواز منصوری جو کہ دیا کیا ہمیں ڈنڈ پا چھوڑی لوگا کیوں کہ قطرہ متعیے ذات خود زیم نصبیت قطرہ ڈنڈ پا نا قطرہ اتنا کون نا قطرہ ایک قطرہ میں قطرہ ہوں کیوں بابا جے سمندر ہے بابا سمندر ہے نا اس نا سلسلہ نصب بابے نال ملنے نا سمندر نال جیلا پوری روز روز زمین شایع ہے اس نال اس قطرہ نا سلسلہ نصب ملنے اس واسطے ڈنگا مارنے اور آنا ہے میں قطرہ پتی کیوں یم نصب سمندر کے نصب والا ہے اس لیے اپنی ذات پر دعویٰ کرتا ہے کہ میرا بھی ایک نصب ہے کیوں کہ میں آج سمندر نہ ملسا تیسلہ 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 سمندر یا سمندر ہوا سا میں دبسا تیسلہ مو نہیں کر سکنا ماں ٹونڈی پہ ساری عمر میں جیسلہ گھوٹا مار گیاں پہلے یا باہ رہا اور آپ نے سنن بلے اور سی بیو اسی بیو دل ہر قطرہ ہے ساز انال بہر دل ہر قطرہ ہے ساز انال بہر ہر قطرہ دل جیلا تڑک نہ پہنا اس بچکرہ ساز بور رہے انال بہر میں سمندر ہوں میں سمندر ہوں ہر قطرے دل میں یہی آواز دھڑک رہی ہے کہ میں سمندر ہوں اسی طرح حسین کے دل میں دھڑک رہا ہے کہ میں محمد سے ہوں میں محمد سے ہوں 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 تو دل قطرہ میں سمندر بول رہا ہے سمندر کا ناز بول رہا ہے تو حسین کے دل میں محمد عربی کا ناز اس کا نصب اس کی نصب اس کی عزت جلوہ فرما نہیں ہو سکتی تو آپ کیا سب بیٹھتے ہیں کہ وہ یزید کے سامنے اپنی گرد نے تسلیم خام جات دیتا نہیں وہ کہتا ہے دل ہر قطرہ ہے ساز ان البحر دل ہر قطرہ ہے ساز ان البحر ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھ نہ کیا ہم اس کے ہیں ہمارا اے سنی کری گالے اے اس نے پیچھے کوئی ہوئے نہ نخرا ہونا ہے پیچھے کوئی نہ ہوئے اکھے جی اہل بیعت اہل بیعت کار والے تس کار ہی کوئی نہیں اکھے اہل بیعت کار کوئی نہیں جنہ نے کار ہوئے کار والے انہل کار ہو رہے محمد عربی دعوت کے کار دا مالک کون وٹا کون ہے جی اے یاد رکھ تُو اہل بیعت دے نال بغض رکھتا ہے تیرے دل بچ حب اہل بیعت نہیں تی یاد رکھ تیرا اندر خراب جہاں سید سیادت دعویٰ کرتا ہے جو سید ہو اور اس کے دل میں حسین کا غم نہ ہو وہ اس کا نصب مشکوک ہے وہ چائے اپنے خاندان اور اپنے نصب پر تحقیق کرے تم کہتے ہو کہ حسین نے کیا کیا تم کہتے ہو زینب کبرہ نے کون سس مارک سہر کیا جاؤ تمہاری کوئی بھوپی ہو تمہارا کوئی بیٹا ہو تمہارا کوئی بھائی ہو اسغر بھی ہو علی اوسط بھی ہو علی اکبر بھی ہو پھر نسبت محمد مصطفی بھی تمہیں حاصل ہو پھر مزا آتا ہے کربلا کا میدان رہی ہو میں بتاؤں کہ تم تمہاری جورت کیا ہے تم نے کیا کیا اور تم اس وقت کیا کروگے علی اصغر کو آخری مرتبہ لائے حسین تو جب علی اوسط جن کو زین العافدین جن کا نام ہے لقب ہے ان کا نام علی اوسط ہے میں جب مولی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے سنیوں کو یہ نہیں بتا کہ ہمارے اہل بیعت کے نام کیا کیا ہے یہ نسبت ہے اس سنیوں سے میں ہاتھ بانت ایسی سنت مجھے نہیں چاہیے سن ہوئے سن سن اے اپڑے مارو جن پہ نہیں رونے تے اور کسی پیچھے پرابٹی مل سی اکھے جی ہمارو جے کو بابیان پیچھے جمعہ کوئی نہیں کیوں بھائی اکھے بھر گیا مردود نہ فیتہ نہ درود دیکھتا سرچے گلو با چکے اے چنگا اس باسمہ کہ بابیان مذہب چنگا ہے بنا خرچہ نہیں ہونا اے جی ایسا نے سیانے سننی نہ اور رجے اولن پیچھے بھائی نہ سنیا کھل بھی ہوتے جمرات ہوتے جمعہ ہوتے اے چالیس وے کرنے بہنے سیدہ جی میں مسئلہ چھوڑ گیا ماہ سمجھ جائیے کہ حضور دورج کوئی نہیں یہ تاہی نہیں نکمہ کام میں پیچھا ساٹھ ہزار جتنا تعلق زیادہ ہوسی سرچہ زیادہ ہوسی دو چھوڑ نکھ روپے آبنا ان بچا کے دا تین چگہ طریقہ ہے سمجھ جائیے ایک معقول طریقہ ہے لیکن اے کہ ایک اللہ طاقت ہوئے تو کرو طاقت نہیں تو نہ کرو کوئی ضروری نہیں ہے حسین تا غم اس لوے جس دا دل دردناک ہے دردمند ہے جس دل وچ غم میں ایک بندہ آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میرا پتر مر گیا پر میں رویا نہ بڑی اپنی جر تصیز پتر مر گیا جناب میں رویا نہ پھل کو نہیں چک کر رہا حضور فرما رونا اتھ آنا جتھے اللہ نرحمت ہوئے تو درد ہوئے تہنے دل وچ اللہ نرحمت ہے انہی تو رووے گی تھو اس واسطے آنکھوں کے آسو بڑی بہت بڑی دولت ہیں جس کی آنکھوں میں یہ آسو نہیں ہیں اس جیسا بدنصیب کوئی نہیں ہے اور جو آنکھ اہل بیعت کیوں نہیں روتی وہ آنکھ نہیں ہے اور میں تعدہ سلام کے دو چار شعر اور اس میں میں عرض کی ہے کہ وہی باپ علی اسغر کی میں کر رہا تھا تو اکبر علی اسغر علی اوفق زین العابدین سید ساجدین ہے جی بندے نہ آپ نہ مویا ہوئے نہ کوئی ایک کو ہوئے سامنے اے جیلی نہیں رونے انہیں بچے سامنے کوئی اڑھنا انہیں زنانی پلے سرات لوڑنا بزارہ میں چھتے سامنے مویلی اے جیلی اہل بیت گفتبو کرنے اگر کیا ہوا یہ ہوا وہ ہوا تمہاری ماں بینوں کی چادریں اگر سر بازار اتاری جائیں کھینچی جائیں اور وقت کے گھنڈے ان کو چھیڑیں اور تمہاری بہن بیٹیوں اور بچیوں کی کانوں سے بالیاں کھینچی جائیں خون بہے تو میں دیکھتا ہوں کہ تم روتے ہو کے نہیں تمہارے دل سے غیر اٹھ گئی ہے قرآن بہت بڑی ہدایت ہے لیکن رسول اللہ کا عصبہ حسنہ بہت بڑی چیز ہے لیکن حسین نے حسین کا غم بھی بہت بڑی چیز ہے تمہیں پتا نہیں کہ حسین حضرت امی سلمہ کے سامنے جب حضور نے وہ مٹی اٹھائی تھی تو حضور نے سون کر فرمایا کہ مجھے اس سے کربلا دکھ اور درد اور بلا کی خشبو آ رہی ہے یہ بیٹا میرا اس زمین میں شہید کیا جائے گا اور اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے نانا ان کے وہ منظر دیکھ رہے تھے تمہیں کیا پتا ہے تمہیں تو اپنا پتا نہیں ہے تم تو صرف مسجد میں خطابت جانتے ہو اور حدیش شریف پڑھا دیتے ہو اور اپنے کھانے پینے کے لوگوں کو کڑکیاں لگائی ہوئی ہیں تمہیں کیا غم ہے حسین سے تمہارا تن ایسی سنت کو ہم نہیں مانتے نہ سنیوں کو مانتے ہیں ہم ان سنیوں کے غلام ہیں اموین الدین اجمیری جیسے سنی کو مانتے ہیں کہ شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین سرداد نداد دست دل دست یزید حق کے بنا الہ الہ حسین ہم اس سنی کو مانتے ہیں اور ہم ابو سعید اب الخیر کو مانتے ہیں جو علی حجویری زاتا لاہوری کا استاد تھا اور فرماتا ہے کہ یا رب بمحمدو علیو زہرہ یا رب حسین و حسن و آل ابا کذ لطف برار حاجتم درد سرہ بے منت خلق یا علی العالی یا رب برسالت رسول السقلین وز بہر غذا کنند اے بدر حنین اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات نیم بحسن ببخش سنی میں بحسین تو یہ سنت ہے اے دبے ہوتے کیتے مطحد مراب پائے جسرام اٹھ گوڑا راک کیا ہے ایک کوئی طریقہ ہے اتنے ستنا تک حضور جیان نہیں کی تھی یہاں سمی کتاب پڑی گئی ہیں تو ساہی پڑی یا نوی آئے آتھ آتھ ہے کوئی طریقہ ہے کھل لڑے نہ طریقہ جسا بندہ کڑکے لگا ہے کوئی سنت نہیں سنت ہے وہ طریقہ جو امام ابو حنیفہ امام آمی آزم کا طریقہ ہے آپ سننی کھلا ہو تو مزہ آتا ہے دیکھتا ہو کہ نماز پڑھ رہا برادیاں پرانیاں نہ وہ ایطریقہ نے ایطریقہ بنایا ہو اللہ نے واسطے ہیں نمیان ٹنگا رنگ ہے جنہم جو پرانا رنگ رکھے ہو اے بڑا سوچ سمجھ کے پیانا نے اینا کخ نہیں ہے کہ سکہ درشن نہیں ہے ہمیں رگڑ 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 کے موہے کوئی نور نہیں بھرکی تک ہی نہیں ککھ نے ہاں غمِ حسین دنیا تاکہ اہلِ سنت کا سرمایہ ہے غمِ حسین تڑپٹتا ہے دل لفظوں میں توہرائی نہیں جاتی تڑپٹتا ہے دل لفظوں میں توہرائی نہیں جاتی زبابر کربلا کی داس لعلائی نہیں جاتی بھئی یہ بند کبر میں پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں بھی یاد رکھوں گا ذرا اپنے آپ کو میدان کربلا میں لے جائیں اور دیکھیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ثانی زہرہ در خیام پر کھڑے ہو کر کیا کہہ رہی ہیں اور شامِ غریبہ شاہ چکی ہے اشرے کا دن گزر چکا ہے اکبر شہید ہو چکے ہیں اصغر شہید ہو چکے ہیں اور عابدِ بیمار خیمے میں پڑے ہیں ایک بھوپی اس تنہائی اور سکوت میں دیکھ کر اپنے پیاسوں اور اپنے بچوں کو کیا کہہ رہی ہوگی زبان پر تاستانِ کربلا لائی نہیں جاتی سیدہ زینب کیا کہتی ہے شام شامِ غریبہ ہو چکی ہے سورج غروب ہو گیا اوہ زینب کے تو کتنے سورج غروب ہو گیا آسمان کا تو ایک سورج غروب ہوتا ہے زینب تیرے ان سورجوں پر سلام جو کتنے سورج غروب ہو گئے اور تُو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی اور اللہ کی رضا اور مالک کی اس جو فیصلہ تھا اس کے سامنے اپنی گردنِ تسلیم کو خم کیے رکھا تیری عظمتوں کو سلام اور سیدہ زینبِ خبرہ کہتی ہیں کہ اداسی ہاں زبان پر زبان پر داستانِ کربلا لائی نہیں جاتی زبان پر داستانِ کربلا لائی میں اصد میں سوچ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اگر کسی درد میں پڑھنے والا ہوتا لیکن ان کے آواز اس آواز کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کے آواز اور قسم کے آوازوں کے بھی نسلیں ہوتی ہیں میں صرف سید گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ میری آواز کا بھی اس نسل کی آواز سے کوئی تعلق نہیں زبان پر داستانِ درد کربلا لائی نہیں جاتی زبان پر داستانِ اداسی شاہ رہی ہے چار سو شامِ غریباں کی اداسی شاہ رہی ہے چار سو اداسی شاہ رہی ہے روح پر شامِ غریباں کی طبیعت ہے کہ پہلانے سے پہلائی نہیں جاتی طبیعت ہے 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 سیدہ ثانیہ زہرہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اداسی چھاہ رہی ہے روح پر شامِ غریباں کی طبیعت 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 ہے کہ پہلانے سے پہلائی نہیں جاتی حسین حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے طبیعت بیانا ماشاء ماشاء کوئی سنیوں بولوے اسی واسے میں نے دل کرنا میں انہیں شیعہ بولیا کرتا حقیقت ہے تو فانی ہے سنوے ہو جڑے مدہ آنا ہے وہ لوگ کھنڈے ہیں غم جی ہویا دل بیچے تو زید پرات کیا نہیں یا شیعہ دل بیچے ناک کے غمیں حسین نا سنو مالو دولت دل بیچے عیاش آدمیاں غمِ حسین نل کی تعلق بدماش کو کیا تعلق ہے غمِ حسین کے لیے تقوی چاہیے درد چاہیے اوائس کرنی کا غم چاہیے جنیت پغدادی کا زود چاہیے اور پیر میرے علی کی نظر چاہیے حسین 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 ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بے گانا حجومِ خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی یہ تازہ تازہ سلام میں نے کہا ہے دو تین دن کے انگل ہے حجومِ خلق مارکل صلی اللہ عدید صاحب نے دن آئے تھے تو میں اس دن یہ سلام کہہ رہا تھا حجومِ خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی کہا اب آس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے کہا اب آس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے سکینہ سکینہ تک یہ ماشکیں آپ لے جائی نہیں جاتی سکینہ تک یہ ماشکیں آپ لے جائی نہیں جاتی کہا اب آس نے کہا اب آس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے سکینہ تک یہ ماشکیں آپ لے جائی نہیں جاتی زبا پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی سنا ہے کربلا کی خاطر ہے اکسیر سے پڑھ کر سنا ہے کربلا کی خاطر ہے اکسیر سے پڑھ کر یہ بٹی آنکھ میں لینے سے پینائی نہیں جاتی یہ بٹی آنکھ میں لینے سے پینائی نہیں جاتی یہ بٹی آنکھ میں لینے سے پینائی جبن ہر دور میں کیا کیا نہ اہلِ شرن کرتے تھے جبن ہر دور میں کیا کیا نہ اہلِ شرن کرتے تھے مگر زہرہ کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی مگر زہرہ کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی کہ دلیل سے ہو پڑ کر کیا دلیل سے ہو پڑ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر دلیل سے ہو پڑ کر کیا دلیل سے ہو پڑ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہ لائی نہیں جاتی کہ میت دفن کی جاتی ہے نہ لائی نہیں جاتی دلیل سے ہو پڑ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے دلیل سے ہو پڑ کر کیا شہیدوں کی جاتی ہے کہ کربلا میں جب سکینہ کے ماثوم کانوں سے فالیاں کھیجی گئی اور تھپڑ مارا گیا سکینہ بنتِ حسین کے موں پر تھپڑ مارا یا کرو تم بھی بیٹیوں والے ہو تمہاری بیٹی کے موں پر کوئی تھپڑ مارے تم برداشت کرو گے لیکن سکینہ کی خون سے کیا عراض ہو رہا رہی کی کہ تماجے مار لو خیمے جلالو قید میں رکھ لو تماجے مار لو خیمے جلالو قید میں رکھ لو علی کے گل رکھوں سے بوہ زہرائی نہیں جاتی علی کے گل رکھوں سے بوہ زہرائی سہرائی اے سہرہ کی پوہ سہرہ کی پوہ محمدِ مصطفیٰ کی خوشبو ہے عدی کے گل رکھوں سے بوہ زہرائی سیدو ساجدین یاد ہے آپ کو یاد ہے کہ جب سیدو ساجدین زین العابدین پرانے کپڑے میلے کپڑے پہن کر مطافِ کعبہ میں داخل ہوئے تھے تو عبد الملک کھڑا تھا دیکھا بادشاہ وقت کھڑا تھا اس کو لوگ راستہ نہیں دے رہے تھے سب کہتے تھے کہ تو بھی اللہ کا بندہ ہے ہمارے ساتھ تواف کر تیرے لئے مطاف کیوں خالی کرے ایک میلے کچیلے کپڑے پہن ہوئے غریب سادہ سیدو فاطمہ زہرہ کا پوتا مطاف میں داخل ہوتا ہے تو یاسوب المسلمین عرض کروں یاسوب کسے کہتے ہیں یاسوب عربی میں اس مکھی کو کہتے ہیں جو شہد کی مکھیوں کی بادشاہ ہوتی ہے آپ غور سے شہد کے چھتے کو دیکھیں کہ جب وہ بند کا دورہ کرتی ہے نکلتی ہے تو مکھیاں اس کو راستہ دیتی جاتی ہیں یہ پکی باد ہے پوچھ لیں کسی اس کو عربی میں یاسوب کہتے ہیں تو یاسوب المسلمین یاسوب اس مکھی کو کہتے ہیں تو یاسوب المسلمین یاسوب السادات سید الساجدین زین العابدین جب مطاف میں نکلے یاسوب کی طرح تو راستہ دیتی گئی دنیا ہٹ گئی کیوں جو علی کے گل رخوں سے بو زہرائی نہیں جاتی سچا سید ہو سچا سید ہو متسید چھوٹا تے چالی سید نہیں سچا سید ہو تو اس کے اٹھنے بیٹھنے سے گفتگو سے اس کے نشست و برخواست سے ہر چیز سے اس کی سیادت تبکتی ہے علی کے گل رخوں سے بو زہرائی دیں جاتی تماشے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو تو علی کے کل رخوں سے بو زہرائی نہیں جاتی آپ کو بتا ہے کہ جب علی عباس علی اکبر قتل ہوئے تھے تو ایک تو وہ عمر بڑی تھی ان کی اٹھارہ سال کے تھے حسین اس وقت بڑھاپا تھا اور پھر ویسے بھی صدموں سے نڈھالتے تو اس وقت حسین نے ایک عباس کو آواز دی تھی کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے تفنائی نہیں جاتی کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے تفنائی کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو مجھ سے تفنائی یہ کہا جاتی کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے تفنائی نہیں جاتی حسینیت رو پانا ہے تو ٹڑا کر لے یزیدوں سے یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی وہ جن چہروں کو زینت غازہ خا کے نجف بخشے وہ جن چہروں کو زینت غازہ خا کے نجف بخشے دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی آخری شہر پیش کر رہا ہو اس کے بعد دعا ہوگی پھر نماز ہوگی نماز ایسا نسیر آخر یہ سیدنا زین العابدین کا زکر آخری کر رہا ہو اور اس پر بات ختم کر رہا ہو نسیر آخر عدالت کے بھی کچھ آنات ہوتے ہیں اللہ کشور بھی کمینہ نہ دے ہوئے کشور بھی کمینہ نہ دے ہوئے اللہ کشور بھی کوئی نسلی دے ہوئے کم اصل اور کمینہ ذات نہ دے ہوئے سمجھائیں؟ میرکیتی کے نسیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو ہاں ہاں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں کیا بھی کسی بیمار کو آپ نے کسی بیمار کو زنجیر پہنائے ہوئے دیکھا کسی دشمن کو دیکھا کہ کسی عورت کو کسی بچے کو کسی بیمار کو زنجیر پہنائی ہو مگر کربلا میں جو کمینہ دشمن آئے انہوں نے دشمنی کی بھی حد کر دی دارہ انسانیت سے بھی نکل گئے درندے بھی بچے نہیں مارتے درندے بھی اپنے بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں بچوں کے مگر اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ عابد ہے پھر حسین کا بیٹا ہے پھر زینبِ کبرہ کا بھتیجہ ہے پھر بیمار ہے پھر سارا منظرِ کربلا اس نے خیمے میں جھانک جھانکے دیکھا ہے جب کافلہ چلا اور ہزاروں کا میل ہے ہزاروں میں میلوں پر محیط ہے وہ سہرا لکھتے ہیں کہ پچانوے دنوں میں کافلہ کربلا سے دوش جل پر پہنچا پچانوے دن پچانوے دن کتنی مصافت ہے اے کافلہ کیسے چلے سجاد بیمار ہے پھوپی کہتی ہے میرا بھتیجہ چل نہیں سکتا اے حدی خان اس کافلے کو آس سے چلا اس میں ایک بیمار ہے اور صرف بیمار نہیں ہے اس کے قومِ زنجیر بھی ہے وہ اپنی بیماری کو اٹھائے کہ اس زنجیر کو اٹھائے اس لیے کافلہ پچانوے دن میں وہاں پہنچا اور جب دربارِ دمشق میں پہنچا تو یزید نے سمجھا کہ اب یہ لٹے لٹائے ہوئے آئے ہیں اب ان میں سکت نہیں رہی آپ کو پتا ہے کہ ایک اندھا ایک اندھا روتا ہوا نکلا مسجد سے اس نے کہا جب خطبہِ زینب شروع ہوا تو اس نے کہا یہ کون ہے یہ کون ہے مجھے علی ابن ابی طالب کی آواز آ رہی ہے یہ کون آیا ہے مدینے سے یہ مکہ سے کون آیا ہے مجھے علی ابن ابی طالب کی آواز آ رہی ہے تو جب وہ اندھے کون تھے وہ حضور کے صحابی تھے آخری صحابی تھے ان کو پکڑ کر لائیا گیا ان کو پکڑ کر لائیا گیا تو بول رہی تھی تو جو حاکمِ وقت بیٹھا تھا اس نے اشارہ کیا اور یوں کیا تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا اشارہ کر کے کہہ رہا ہے اس نے کہا اللہ تجھے زلیل کرے میں نے ان معصوموں کو ان ہستیوں کو جس کو تُو نے قتل کیا ہے میں نے رسول اللہ کے اس دوشِ اثر پر ان کو کھلتے دیکھا جب یہ جب یہ جب یہ رسالت کے دوش پر کھلنا چاہتے تھے تو رسول بھی اپنے سجدوں کو طور دیتیا کرتے تھا تو اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا اس نے کہا مرنے کے تو ویسے بھی میں قریب ہوں لیکن میں حق بات کہنے سے نہیں رکوں گا تو خطبہِ زینب اس عیسار اور لٹ جانے کے بعد بھی یزید نے کہا چھوٹا سا بچہ سیدوں کا بچہ دیکھئے ہیں ہے جی ایک بچہ اس نے کہا چادر سب نے اوڑ لی دربارِ یزید میں سب بچیاں حسین کی صاحبزادیاں بھتیجیاں سب جوان لڑکیاں بیٹھوئی ہوئی ہیں تو بھوپی نے چادر ڈال دینا ان کے تو گھر میں جبریل بھی نہیں جھانکتا چادر ڈال دی اوپر چادر ڈالی تو چادر ٹھینچی گئی ان کے سر سے آپ کو بتاؤں یہ تاریخ ہی واقعہ یہ شیعہ سننی سے ہٹ کر رہا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں تاریخ ہی بات آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی اس عابدِ بیمار کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی دربارِ یزید میں پہنکر بھی پڑی ہوئی تھی تو جب پھینوں کے سر سے چادر ٹھینی گئی تو حضرت زین العابدین کچھ نہیں کر سکتے تھے مجبور تھے پھوپی نے کہا بیٹا یہ مار دے گا قتل کر دے گا نہیں بلکل ہلو نہیں خاموشی سے دیکھو کیا ہو رہا ہے تو آپ نے سبر کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے کون سے صرف آنسو نہیں خون کے آنسو خون کے آنسو روئے سیدہ سجاد اور وہ خون کے آنسو عرصہ گزر گیا ستر سال گزر گئے تو عید کے دل لوگ ملنے گئے زین العابدین سے کہا کہ سجاد یہ آنکھوں کی سرخی کون سی ہے سیدہ آپ آج تو عید کا دن ہے فرمانے لگے جس نے میدانِ کربلا کو ان قریب سے دیکھا ہو وہ کبھی ہس نہیں سکتا وہ کبھی مسترہ نہیں سکتا اور تم میری آنکھوں کی سرخی کا سبب پوچھتے ہو تمہاری بہنیں ہیں تمہاری بیٹیاں ہیں اگر دربار میں لفنگے بدماش اور عیاش لڑکے اٹھ کر کسی کی بہن بیٹی کے سر سے چادر کھنچے تو تم با غیرت بھائی اور اس کے بڑے کیا کریں گے کہنے لگے یہی بات تھی بھوپی نے مجھے روکا تو میری غیرت کی وجہ سے خون ابل پڑا میری آنکھ یہ وہی خون ہے جس کی لالی آج تک میری آنکھوں میں موجود ہے اور میں یہ قیامت کے دن اپنے مالک کے ساتھ میں پیش کروں گا کہ یہ ایک تیری کائنات میں سرخی شفق ہے اور یہ سرخی چشم عابض زاہد ہے سید سجاد کی سرخی ہے جو غیرت کی وجہ سے آنکھوں کے مدرے پر نمودار ہونی تھی اس لیے اللہ تعالی ان کی اہلِ سنت والجماعت آخری اپیر حسین کے غم پر رونا شفاعت کا باعث ہے زہرہ اور آلِ زہرہ کے غم میں رونا غم کرنا جائز طریقے سے حدودِ شریعت میں رہ کر اللہ تعالی اس کا عجلِ ثواب عطا کرتا ہے سمجھائی؟ یہ ہم خشک ملاؤں کو نہیں ماننے والے جو غسین کے دامن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں جو اہلِ بیعت کے دامن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو بھی نہیں مانتے جو ہمیں جنابِ ستی کے اکبر کے جنابِ عمر سے جنابِ عثمان اور دوسرے عجلِ صحابہ کے دامن سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے بھی غلام ہیں لیکن ان کے تو اتنے غلام ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں ہم تو اہلِ بیعت کے غلام ہیں اور ایسے غلام ہیں ان کے جو کچھ بھی کہلے کیونکہ سب کچھ ان کے گھر کا ہے ولایت ان کے گھر کی ہے سارے دنیا کے ولی ان کے در کے مگدے ہیں کوئی بھی بڑی بڑی خانگائیں ہیں جیسے کہ میں نے کہہ دیا پہلے بڑی بڑی خانگائیں ہیں حسین کا مرتبہ مقام دیکھو نانا میراج کی بلندی پر کوئی گیا بولو کوئی گیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی گیا اتنی بلندی پر کوئی انسان گیا کعبہ تو سینے اوہ ادنا سمدنا حتد اللہ اتنا اوپر گیا ہے دو کمانوں کے سریں مل گئے ہیں اوہ ادنا یا اس سے بھی قریب اس سے کیا قریب ہوگا بولو کمانے مل گئی مل گئی یہ مل گئی نا اب اس سے بھی کیا قریب ہوگا یہ اللہ اپنے محبوب کے ساتھ قرب کا مقام بتا رہا ہے کہ تسی بشر نے والیج پہ ہے اُتھے آلہ بین اوہ ادنا یا اس سے بھی قریب بشریت تو گئی ایک میں گال کرا بڑا مزہ مضمون مک چکا ہے مگر ایک گال میں کرا سا دو مٹ میں مل گیا دو مٹ چھوڑ دو کی نہیں ایک نار امر یا اس سے بھی 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 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے گئے تھے ایڈا موٹا جسم پارا یہ کس طرح ہوتے جا سکتا ہے ایک مندہ نہیں اے مل رائی کہنڈا ہے مل رائی وہ کہنڈا ہے جسم جائے بھی سکتا اے روحانی میراج ہے سنو اقینے بھی گال بھی سنو اے مل رائی تا سوال لیں کہ کیسے جسم جا سکتا ہے ایک وزندار جی گئے ہوتے آپ محضہ کیا میں نے کہا اوپر گئے ہیں لیکن تمہیں کیا پتہ کس انداز میں جائے حقیدت سے نہیں ماشر صاحب سنیئے بات یہ ہے ایک دنیا کی مثال کیونکہ دنیا اس جہان کا بلکل شکل ہے یہ بلکل ہماری کتابوں میں آیا کہ جو دنیا میں ہوتا ہے نا آپ جو چیزیں دیکھتی ہیں اسی کا اکس ہے اوپر اس کا اکس ہے یہ دنیا یہ مثال ہے بلکل آپ دیکھیں جب جس میں لیں اے بننین آسمان ہوتے ہیں شٹل اے چلنے نا وہ گیس پارکے جڑے ستاریاں تے بننین ہیں کیوں سامن ہیں جڑے چھوڑنے نا امریکہ لیں سگارے سگارے نہیں ہیں خلائی شٹل جیدے چلنے ہیں کتنا بڑا جسم ہونا ہے اسنا بولو اے ٹی وی تک نہیں ہو کی نہیں ایک میں مثال دے ماں بڑی مبزار مثال ہے لندن میں ایک بار دیتی دے بڑے 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 لکھے لوگ گٹھے ہیں بڑے معجوز ہوئے ہیں جب ہوتا نہیں ہوں آرہاں ٹی اے اتھے گیا نا او جاؤں جاؤں اتنی کسابت پورے مسجدہ نے مینالہ اتنا اچھا لمبا ہوں نہیں ہوں دو دو سو فٹ لمبا ہوں جتنا وہ اوپر جاتا ہے ایک ایک اس کا شکل جو ہے وہ گرتا جاتا ہے یہ میں مثال نہیں دے رہا ہوں آپ کو پورے ہندوستان پاکستان میں میرے سواگ یہ کسی نے پیش نہیں کی اور میں علماء سے گزارش کروں گا کہ وہ میری مثال کو پیش کیا کریں شکر جناب جتنا ہوتے جتنا ہوتے نال لگو لینا منہ تو سی تک لاؤ جس لئے چانتے لینا جا کے ایک اتنا گو جسنا مور ہے نیرہ مغز اگلا جڑا مغز صرف اوتے لینے میں کے تجڑا دو سو کلو شروع ہونے ہیں کیوں کہ بلندی سکالت کا کو برداشت کر ہی نہیں شکریہ کیا ثابت ہوا کہ اوپر جانے کے لیے ستاروں تک زمین سے کوئی سکیل چیز جب اوپر جائے گی خلا کے دائرے میں داخل ہوگی تو سکالت کو اس کو چھوڑنا پڑے گا آستے 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 کیونکہ خلا میں ہر چیز تیرتی ہے قرآن کہتا ہے کلن فی فلقی یسبعون ہر جمع فلقی اپنے محور مقررہ میں تیر رہا ہے تیر رہا ہے یسبعون تو تیرتا ہے ثابت ہوا کہ خلاف تقاضہ کرتی ہے لطافت کو جتنا جتنا اوپر جائے گا اتنی اتنی کسافت نیچے کیونکہ کسافت کا تعلق زمین سے ہے زمین بھی کسیف ہے تو وہ چیز بھی نیتے گرتی جاتی ہے جتنے اوپر جاتی ہے وہ چیز تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا گر جاتا ہے نیچے جتنی منزلیں تیار ہوتی ہیں تو آخر جب منزل مقصود پر وہ پہنچتا ہے تو اس کا اتنا سا وجود رہ جاتا ہے بس جو واپس آ کر اس سے ساری جو پچھریں اس نے لی ہیں جو اس نے تحقیق کی ہیں اس کا دماغ سے وہ جو بھیجنے والے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اتنا دماغ ہی جاتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اب یہ میں نے ایک مثال آپ کو سمجھا دی اب آپ بتائیں سرکار چلے سبحان اللہ اسرابِ عبدہی اسرابِ عبدہی رات کو چلایا لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا ایک سب نے کہا جناب ایک اقصا جو ہے دور مسجد ہے ایک سب نے ترجمہ کیا کہ یہ دور یہ مسجد نہیں ہے وہ اقصا بہت دور والی مسجد بہت دور والی مسجد تو یہ کوئی نام نہیں ہے انہوں نے تشریح کی ان کے پیچھے لوگ پڑ گئے کہ یہ ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ عرف میں یہی ترجمہ ہے مسجد اقصا جس کو ہم کہتے ہیں لیکن انہوں نے جب ہی کیا وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ مسجد اقصا اس کا نام تو نہیں تھا اس کا نام تو نہیں ہے مسجد اقصا اقصا میں نے بہت دور بہت دور تھے مسید ہوئے جتھے اساں بھلایا اس کو سجدہ کرایا مسید پران گئی قربتِ ذات میں ہے اس کا قیامہ اور سجود عرص کی پائم عرص کی پاک فضائیں ہیں مسلح دے رہا اس نے مسلح دے اس نے دیتے ہی نا وہ اور سجدے وہ اور منزلہ تو میں حب کر رہا ہوں آپ چلے چلے براغتے تے مرزائیہ اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اے جسم تو دیکھ رہے ہیں اے اتھے پہنچے تے اتنا کجھ رہے ہیں دو سو گاز تلو شروع بلنے تے بھلندی تقاطہ کرتی ہے جتنے اوپر لطیف کے پاس جاؤگے لطافتوں میں جاؤگے تو کسافتیں جسم کی گھٹاتے جاؤگے تو ساپتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تے گئے مرزائیہ سمجھ نہیں ملنے عیسیٰ علیہ السلام گئے اور بڑی تاریخی گالے کتابہ نہیں گالے نمی گالے بھی سڑھو چوتھے آسمان تے روت دیتا گیا عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوں جو دنگا جڑا اللہ یہاں نے اپنے کپڑے ہوں سوئی بھی اسی بھی دگی یہی اللہ کہا دنیا نہیں شائع کے انہیں کیا ہیں اس لاتے تہیر ہے اتھے میں نفر اس کو کہتے ہیں سوھنے عیسی teu عیسیٰ علیہ السلام سوئی کے انہیں دنیا نہیں نالتے اللہ کہا دنیا نہیں پلیٹ شائع کے چوتھے تہیر ہے اتھے میں نفر تے بے بے آئے آنا عیسیٰ چوتھے تے رک گیا سوئی نال تے عیسیٰ چوتھے تے رک گیا اسمان تے سوئی نی وجہ توں تے تُو دنیا جو مار کرنا ہے تَسَبُرِ تُوئی نی وجہ توں تَسَبُرِ تُوئی ہے تو تُو سمجھتا ہے تُوئی کے شرک میں مفتلا ہو گیا وہ گیا رک گیا سوئی کی وجہ سے تُو رک گیا یہاں دھنس گیا تَسَبُرِ تُوئی کی وجہ سے ہے جی تو کملی والے کو دیکھ کتابانچ کو پڑھے آنے پہ یہاں پہتے گئے تھے جتیاں چھوڑ کے گئے جتیاں پاکے گئے جتیاں پاکے گئے ہوتے چوتھے تُو پنجھے میں تُو چھے میں تُو ستوے تُو اٹھ میں تُو نو ہے تُو ارش کول گئے جتیاں پاکے ہیں موسیٰ علیہ السلام آ کے گئے فَخْلَ بِالْبَادِ الْمُقَدَّسِ تُو آ اور جتیاں لاکھ یہاں پاک ماہولے جاں گئے ہیں اتھے آیا جتیاں لاکھ نہیں کیوں نہیں آیا ایک طے وجہ کہ جنابِ محمد الرسول اللہ نے ہر چیز پاکے ہیں ایک طے وجہ دوسری وجہ ہے کہ اس واسطے اسنا ذکر نہیں آیا کہ کسافتہ پہ حضور تلے ہی چھوڑ گئے ہیں یعنی ارش مولا لا مکان جتے اُسی ذات ہے بانتا نہیں کسی جگہ تے جتنے بھی آپ اُسے جانے رہے ایسے انداز نہ لگئے کہ بشریت کا اطلاع ختم ہوتا گیا اور حبیتِ مہدہ للہیت کا اطلاع ہوتا گیا ایک ایک جنوہ دوسرے جنوے میں زم ہونے کے صورت میں چلا گیا ذات ذات سے ملنے کے لیے چلی گی بشریت تو وہیں رہ گئی جس طرح یہ خون نیچے رہ چاہتا ہے محمدِ مصطفیٰ جو جو پڑھتے گئے بشریت ختم ہوتی گئی اور نور کے عالم میں آپ اوپر گئے کیونکہ اللہ نور السماواتِ والا ارض اللہ نے فرمایا میں کائنات کا نور ہوں تو نور کے پاس نور ہی جاتا ہے نور کے رنگ میں جاتا ہے نور کی شکل میں جاتا ہے ثابت ہوا کہ حضور وہاں جو اوپر گئے وہ اپنی اصلی جلوے میں گئے اور آپ کی اصل حقیقت کیا ہے نور آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں آپ میں اس نور کا ظہور بشریت کے لبادے میں ہے آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں قرآن بھی ٹھیک کہتا ہے لیکن جب وہ اوپر بلائے تو نور اپنی اصلی صورت میں جاتا ہے اس لیے کہیں یہ نہیں ذکر آیا کہ جوتے اتار جوتے وہیں وہ کسافتیں بشریت بھی رہی رہ گئی حضور اپنی اصلی جلوے میں جو جس کو آپ حقیقت محمدیہ کہتے ہیں حقیقت محمدیہ حضور کا جسم تو نہیں ہے حقیقت محمدیہ حضور کا جسم نہیں ہے حقیقت محمدیہ حضور کے آنکھ مبارک نہیں ہے یہ حقیقت محمدیہ کا مظہر ہے آپ کا پورا جسم پاک اس میں حقیقت محمدیہ جلوہ کر ہے حقیقت محمدیہ جسم نہیں ہے تو جب اوپر یہ اس غیر بری ذات کے پاس جو نظر نہیں آتی جو سمجھ نہیں آتی اس کے پاس یہ اس جسم سے وہ نور نور کی شکل میں اوپر گیا اس لیے جوتی اتارنے کا ذکر نہیں ہے اس کی وجہ آخری کہ حضرت سیدہ آمنہ نے جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت سیدہ آمنہ نے یہ فرمایا تھا کہ فَا فَغَرَجَ مِّنِّ نُورًا کہ پھر مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا یہ تو نہیں حضرت سیدہ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک بچہ جنا میں نے ایک بچہ جنا یہ لفظ آتے ہیں کہ فَغَرَجَ مِّنِّ نُورًا مجھ سے ایک نور پھر ظاہر ہوگا تو سیدہ آمنہ جو کہہ رہی ہیں جو اس کو جل رہی ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ نور ہے اوہ ماں سچ ماری کہ تُسی سچ مار رہے ہو ساڑھے نزدیک سیدہ آمنہ اور سیدہ عبداللہ حضور دے والد گرامی حضور دی وفات آپ دی وفات تو بعد حضور نے انہاں نور کبرج زندہ کر کے اللہ نے زندہ کیتا اور انہاں حضور دے کلمہ پڑھا یہ ساڑھے ایمان ہیں سمجھائی لیکن جڑے لوگ آہدین کے اوہ کافر ہیں اتھے ہیں پاکستان ہے تو سیدہ سو چلو تو ساری گالوی دو منٹہ با سے مانویننے تو آڑی گالوی مانویننہ میں دو منٹہ سے لیکن فیرون آو سیدہ ہو کہ میں نے سامنے تو آڑے نزدیک سیدہ آمنہ ماز اللہ کافرائی مشرکائی شرکتے موئی ساڑھے نزدیک نہیں لیکن اوہ پیانی فخارا جا منی نورا میں نے تو نور جمعا اوہ مشرکہ بھی محمد نے نور میں انہیں کائلے کہ تو مسلمان ہو کے بھی مشرکہ نے گیا جو نے شرک اللہ لال کر رہی ہے لیکن محمد نور آکھ رہی ہے پتر ہونے نہیں وجہ دوسے نہیں پتر کا اور ماما میں جمعنی ہے کسی اور مہو کسی پترے آکھے اب امینا پتر نور ہے آمنہ آنی پی نور جمع ہے نور ظاہر ہو ہے نور جمعنی نور ظاہر ہو ہے ٹھیک ہے لہا تے پھر توڑے نور دی کہ وہ مشرکہ ہو کے بھی نور مان رہی ہے تے ماں کنو زیادہ تُو دا کہ پتہ ہے مہو زیادہ پتہ ہے تُو دا پتہ ہے تُو پہلے مہو اپنی کن کچھ تُو کہونے اوہ تُو دا سارا پتہ تسیت ہے نہ تُو کہونے تے کسنا ہے اپنا پتہ کر پہلے تُو کملی والے دے نصب اور کملی والے دے باپ اور ماں دے نصب تے بولتا ہے ایمان تے بولتا ہے شرم کرتا ہے اپنا پتہ کر پہلے دعا کرو ہاتھ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ جو ازاں آج بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ سید و شہدہ شہدائی کر برادی بارگاہ وچ قبول فرماوے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دے دامن پاک دا سہارا ہمیشہ وہ سے حاضر کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور صحابہ اکرام تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نال عقیدت اور محبت اور انہوں دے عدد کرنے دی توفیق عطا فرماوے اہل بیعت دی غلامی اور انہوں دے نال نسبت اور محبت شریح حدود اور شریعت دے دائرے وچ جو انہوں دے نانا صلی اللہ تعالیٰ جو حکام اسا تک پہچائے انہوں دے دائرے وچ رہ کے اولیاء اور تمام اہل بیعت دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ پڑھانے وچ انہ جنا حضرات اے مدرسہ بڑھا رہے ہیں دارالعلوم میریہ نصیریہ اللہ تعالیٰ اسامی مزید ترقی عطا فرماوے اور دینی خدمت کرنے نی توفیق عطا فرماوے اور صحیح مسلک یڑے اہل سنت والجماعت نا اسا دنیا بچ اجاگر کرنے اور اس دی اشارت دینا توفیق عطا فرماوے اور آج کال دے انہ نام نے ہاتھ سنیاں کو اللہ بچائے جنہ نے مو سکے جنہ نے دل جنہ نے اکھیاں جنہ اتھرو سکے جنہ نے دل موئے تے انہ نے اتبا تو اللہ ساں بچائے سمجھائے اسا انہ تر سنیاں نا لاوے جنہ اولیاء اللہ پر سنی ہوئے اسا انہ نا لاوے انہ خوش چڑر کگان اللہ نا لاوے جنہ اندر تک نہیں کوئی شہ نہیں جنہ اندر حضور دی نظبت نہیں اسا انہ لوگ تعلق نہ رکھنے نی توفیق عطا فرما حضور دے گستاخ حضور دے بیعت ساڑھا تعلق نہ رہ وے اسی اللہ دے جنہ سچے بندن اور توحید اور رسالت صحیح علم بردار انہ تعلق رکھنے دی توفیق عطا فرما اللہ اپنی ذات و صفات سانو کسی شریک کرنے نہ کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ تعالی نو شریک من اسی مشکل کو شاہ حاجت روا قاضی الحاجات اسی دی ذات منا جتنو نبی سارے مندر صحابہ اور اللہ مندر اور اس دی ذات و صفاب کسی نبی کسی ولی شریک نہ کرنے اسی تعلیم تجلا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے عطا فرمائی اللہ تعالی شفاعت قبرہ حضور دی نصیب کرے اور قیامت والے دن اسی آپ دی شفاعت دی چندے تلے ہو اور قبر اللہ تعالی منکر نقیر نے عذاب توں اور انہیں پشت حضور دی سہارے اور آپ دی صدق اصلا مچا وے اور اس جہان بھی پل سرات تو وے اور نسلہ نسلہ خاص دعا نسلہ وے ختم نبوت دا عقیدہ اے اسام وے پکا رہوے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی اللہ دے آخری نبی آپ تو بعد قیامت تک کوئی ماہ نبی نہیں جم سکتی اگر کوئی دعویٰ کر دے تو مردود خارج اسلام اللہ اے نال لند گلو سام بچا فرماوے اور حضور تے دامن آپ تے دائرہ امت تے داخل انہیں توفیق فرماوے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم